ہاں جی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ممی بلوگز تو کیسے ہیں آپ سب میں مہناز انساری اللہ کے کرم سے میں بہت اچھی ہوں اور آپ سب بھی اچھی ہوں گے تو چلیے آج کا بلوگ اسٹارٹ کرتے ہیں ہاں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کسی اسکول کے باہر ہوں تو ایکچلی یہ اسکول جو ہے نا ہاں یہ دادا بڑی کا سینٹرل اکیڈمی اسکول ہے جو کی بس ممی کے گھر سے دو منٹ کی دوری پر اور یہاں میرے بھتیجہ بھتیجی پڑتے ہیں تو میں بلال کیلئے فون کیا تھا کیا وہ بیٹا بکھانا گیا بکھانا گیا تھا کیا بلال علی آجا لا بیگ میں لے لو لا مجھے دے دو خوپی جان کو دے دو چھوڑ دو آجو اچھلی کیا ہے کہ بلال اور شاہن آج اسکول آئی ہوئے تھے اور بلال کی جو ہے نا اسکول سے کول آیا کہ بلال کا پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور اسی کی وجہ سے اسے فیور ہو گیا تو ابھی قریب بجے سویرے کے دس تو بلال کو جو ہے میں اسکول سے لینا گئی تھی کیونکہ کول آیا تھا ہے نا تو اچھا جی ابھی فیلحال جو ہے نا ہم لوگ ممی کے گھر پہ ہیں کیونکہ سب لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں تو یہ جو چھوٹی والی بھابی ہیں تو وہ ہے نا آکیلی ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ رہے رہے ہیں اچھا یہ ہے ہماری کشف نور تو کشف نور کا ڈیلی جو ہے نا مورننگ کا یہ رہتا ہے وہ اٹھتی ہے تو جو نیوز پیپر ہوتا ہے نا تو وہ اپنے بڑے پاپا کے لیے لے کر کے اسی طرح ڈیلی آتی ہے اب بڑے پاپا تو ہے نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ تو مدینہ شریف میں ابھی تو وہ ڈیلی جیسے لے کر آتی ہو ویسے ہی لے کر آئی ہے تو یہاں میری بڑی والی سسٹر تھی تو اس نے جو ہے نا نیوز پیپر رونی کو ہے نا دے دیا اور دینے کے بعد جو ہے یہ دیکھئے وہ خود بھی جو ہے نا سارا نیوز پیپر خود ہی پڑھ لے گی دیکھاؤ اوہو اتنا اچھے کشب تو لڑکا لگی کھانا کھالو کھانا کھالو چلیے اسی کے ساتھ بچ گئے تھے تین بجے ساڑھے تین کا ٹائم ہو گیا تھا اور جو بلال اور شایان کا کوچنگ کا ٹائم ہو گیا تھا یہ دونوں بھائی جو ہے نا جا رہے ہیں کوچنگ اور یہ دیکھئے دونوں جا رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہم تینوں سسٹر نے آج بنایا ہے کہ تھوڑا سا مارکٹ جا کے تھوڑا کچھ شوپنگ مطلب سامن وغیرہ جو بھی لانا تھا ہم لوگ مارکٹ کا تھا تو ہم تینوں بہنے آگئی تھی مارکٹ میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ہمیں مطلب بڑی والی جو میری سسٹر ان کو خود کے لیے چاندی کی چوڑیاں لینی تھی تو وہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے تھے یہاں بنا ہوا یہ چاندی کا پیاسلیٹ ہے اس پہ گولڈ کا جو پلیٹیڈ مطلب چڑا ہوا تھا اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں چاندی کی چوڑیاں اور چاندی کے بھاؤ بھی کتنے بڑھ گئے ایٹی نائن پر کےجی مطلب انہوں نے بتایا تھا میں تو کافی چوڑیاں بھاری بیٹھ رہی تھی لیکن لینی اچھی تھی تھوڑی مضبوط تو بس ہم یہاں یہی دیکھ رہے تھے اور تھوڑا سا ہسی مزاگ تو جو ہم لوگوں کا چلنا ضروری ہے بیچ بیچ میں چلتا ہی رہتا ہے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم لوگ چوڑیاں تو کچھ ڈیزائن ہم نے سیلیکٹ کر لی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں آپ کو دکھا دوں اچھا جہاں سے ہم نے چوڑیاں لی بہت بہت پیاری پیاری ماشاءاللہ بہت خوبصورت ان کے یہاں پر چوڑیاں تھی اور یہ بلوگ بنانے کا میرا یہی ہے کہ کافی دین ہو گئے بلوگ اپلوڈ کیے ہوئے تو مجھے لگا کہ میں تھوڑا اپنے سبسکرائبر کو اپ ڈیٹ دے دیتی ہوں تو بس یہی چھوٹا سا ایک بلوگ تھا تو میں نے اسی کو بنا لیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں ہم نے جتنی بھی ڈیزائنز سلیکٹ کی تھی سب میں سے تو میں نے اس طریقے سے ان کو ہاتھ میں پہن کے اور دکھا رہی تھی میری دونوں بہنوں کو کہ اب یہ دیکھئے کہ کسی کسی جو نا کسا دیزائن سب سے بیسٹ ہے اور ہمیں کون سا لینا ہے اچھا ساری ڈیزائن اتنی اٹریکٹیو تھی کہ بس کس کو لیں اور کس کو چھوڑیں وہ والا کشما کش چل رہی تھی تو پھر ہم تینوں بینوں نے یہاں سے لے لی چاندی کی چوڑیاں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کی چھوٹی چھوٹی جو لڑکیاں انشا ہے ہماری وریشہ ہے ہوریا ہے اور تو شیما ان لوگ کی لیے ہم یہاں رنگ دیکھ رہے تھے تو کافی اچھے اچھی ہے نا ڈیزائن کی ان کے یہاں رنگ تھی تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے یہ دیکھ سکتے آپ ممی ابھی ہے نہیں تو ممی تو ہماری ساتھ میں ہوتی ہے مارکیٹ میں ہم لوگ کے ساتھ میری امی ماشاءاللہ جو ابھی مدینہ شریف میں عمرہ کرنے گئے بھائی بھائی ممی پاپا سب لوگ جو میرے نئے ویورز ہیں ان کو میری بات بتا رہی اچھا ہی اچھے لگ یا اچھے رنگ رڈی بہت اچھا بہت چل ہم ان کچوری بے کچوری کچوری یہ یہ دیکھ سکتے آپ پھر ہم نے یہاں سے کچوری اور سامو سے کھائے کیونکہ بھوک لگنے لگی تھی ہم لوگوں کو اچھا جو برتن بزار ہے نا کھوٹا کا یہ وہاں اسی کے لاسٹ میں ہے یہ شوپ ہے نا کافی کافی پرانی میں تو بہت مطلب شروع سے میں نے دیکھی ہے کافی برسوں پرانی شوپ ہے اور کافی مشہور ہے تو اور یہاں کافی مطلب اتنی بھیڑ لوگوں کی لگی رہتی ہے نا کھانے کے لیے اور بہت اچھی یہ نا کچوری اور سامو سے بہت اچھے بناتے ہیں تو پھر ہم نے یہاں پاس میں شوپ تھی تو کالڈرنگ وغیرہ کی شوپ تھی وہاں پر بیٹھ کے ہیں نا ان انکل نے ہم سے بولا کہ کھڑے ہو کر نہیں کھاؤ یہاں بیٹھ کے کھاؤ تو ہم لوگ ان کی شوپ میں بیٹھ کر کے کھا رہے تھے کچوری اور سامو سے اور گرمی تو آج اتنی تھی نا کہ بس پوچھئے مت بہت زیادہ نا آج گرمی ایک دم سے بڑھ گئی تھی پھر اس کے بعد ہم نے ان ان انکل کے یہاں سے نا یہ آئس کریم لے لی کیونکہ پانی ہمارے پاس تھانی کچوری کھانے کے بعد ہم لوگوں کو لگا پانی چاہیے تو پھر ہم نے آئس کریم لے کر کے اور کھالی پھر اس کے بعد ہم اور بھی ہمیں جو سامن لینا تھا شوپنگ کرنی تھی ہم لوگوں نے لی اور سامن خریدہ اور ہم لوگ گھر پر آ گئے تھے پھر گھر پہ جو چوڑیاں آتھی تو بھئی سب سے زیادہ تو ہماری کشا پھر وہ دیکھیں آپ پہن کے دیکھ رہی ہے وہ تو ہم لوگ لے کر آئے یہ والی چوڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی ساری ڈیزائن سے بہت بڑی اچھی تھی اور بس اسی کے ساتھ جو ہے نا ہم بس ممی تو ہیں نہیں گھر پہ پاپا تو اچھا نہیں لگ رہا ہے بلکل بھی لیکن کیا ہے نا کہ بس جو ہے اب آنے والے ہیں دو چار دن بعد وہ لوگ آنے والے ہیں تو اس کا بھی اچھا سا ایک بلوگ میں بناوں گی اور آپ لوگ دیکھئے گا ضرور اور انشاء کے لیے میں کچھ ٹاپ لے کر آئی تھی وہ بھی یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ پوچو سٹائل میں ہے بکرائید آنے والی ہے اور بکرائید پہ تین دن تک کپڑے چلتے ہیں باسی تیواسی ہے نا ہم لوگ کا جو بکرائید کا تیوہار ہوتا ہے وہ تین دن تک چلتا ہے تو یہ انشاء کے کچھ ٹاپ اور یہ کچھ ہی جو پلازو بغیرہ جو ہے نا میں لے کر آئی تھی تو اب جو ہے نا ممی آنے والی ہے اور اس کا بھی اچھا سا جو ہے نا بلوگ میں بناوں گی اور آپ لوگ میرے بلوگ میں بنے رہی ہے اور میرا ہی بلوگ آپ کو کیسا لگ کمنٹ کر کے بتائیں اور نیو ویورز ہیں اگر آپ تو میرے چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ایک پیار سا کمنٹ لکھیں اور میرے ساتھ بنے رہی ہے اچھے اچھے بلوگ دیکھنے کے لیے اور بس اسی کے ساتھ ہم نے جو ہے نا آج چکن بنایا تھا چھوٹی والی بھابی نے تو ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا سب نے یہ بلالے سے کھانا کھا رہا ہے کیونکہ اس کی طبیعت نہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اور یہ بس کھانا وغی کھانا وغیرہ کھا کر کے بس ہو گئی تھی یہاں عشاء کی ازان اور پھر کشف نور کا واپس سے نہانا ہوا اور یہ سو گئی تھی اور یہاں نماز کا ٹائم ہو گیا تھا نماز عدا کریں اس کے بعد جہنا بس